موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آگئی سوچ آسانی سے بھر دوں گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا کسی اپلیکیشن میں بھر دیا پانچ سو کون دیکھ رہا ہے میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے لا تأخذ حسنتم ولا ناؤں جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی ہم سے بچ لوگے آج دنیا سے بچ لوگے دوستو احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لوگے لیکن دوستو احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے السلام علیکم کیسے ہیں پیار اسلامی بھائی امید کرتا ہم سا اللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کا پیارا بھائی محمد افران آج فرک نائی ویڈیو کے ساتھ حاجی رایا ہے اس ویڈیو کا ٹوپک ہے رمضان میں IPL میچ میں سٹا لگانا جائج ہے یا حرام آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان عجری صاحب کی جبانی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انسان اللہ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو دنیا جو ہمیں ہے یہ کرش میں دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آگئی سوچ آسانی سے بھر دوں گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا کسی اپلیکیشن میں بھر دیا پانچ سو کون دیکھ رہا ہے میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے لا تأخذہ سنتم ولا ناؤں جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی نید بھی نہیں آتی ہم سے بچ لوگے آج دنیا سے بچ لوگے دوستو احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لوگے لیکن دوستو احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے تمہارے حالتیں تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لئے میں کہوں گا کہ تمہارے لئے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب ہے یہ راستہ جو تم نے چھنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا سود کہو کہ جوا کہو حدیث میں سود کے لئے یہ لفظ آیا ہے جو رات و رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لئے بھی سنے آپ پیسے ایک لاکھ روپے ہیں تو سوچتے ہیں مارکٹ میں گھما دوں گا لق کر کے تو آ جائیں گے لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوز کر لیں گے اور مجھے بڑا کر کے دے دیں گے یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود لاکھ دو لاکھ کھانے کی بات الگ ہے جس نے ایک درہم کھایا ایک لقمہ کھایا گویا کہ اس نے خانے کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا معاذ اللہ رب العالمین صد بار معاذ اللہ رنگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کی وعید آئی ہے اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی اتنی سخت وعید ہے ہران لقموں کے مطالب مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے ہر نوجوان کو ہر مرد کو ہر عورت کو تمہارے لئے حلال راستے کشادہ ہیں تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے مطالب میرے آقا صلوہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے دیکھیں تقریباً اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا حبیب اللہ اللہ کا حبیب حضور صلوہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ لیکن یہی لقب اللہ تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا میرے آقا صلوہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے کدالی اٹھائے یہی نہیں ہے ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں تم آفیس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو یہ بھی محنت ہے تمہاری تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو یہ بھی محنت ہے تمہاری لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو کاشت کاری کرنے والا حلال کمارا ہے تھیلہ کھیچنے والا حلال کمارا ہے عزیزہ نگرامی حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو تو حلقہ بھی مت جاننا کہ آئے بھائی ویڈیو کیسا لگا پیار اسلامی بھائیو ایک کومنٹ کر کے جرور بتانا اور آپ سب سے یہ کہنا ہے کل ہم نے جو سوال کیا تھا اللہ نے اس دنیا کو کتنے دن میں بنایا ہے تو ایک بھائی نے جواب دیا ہے اللہ نے اس دنیا کو چھے دن میں بنایا ہے تو بھائی کا جواب بلکل صحیح ہے انساءاللہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ویڈیو میں لیا جائے تو آپ بھی سب سے پہلے سوال کا جواب دیا کریں انساءاللہ آپ کا بھی نام ویڈیو ملیا جائے گا کسی کے ساتھ ہمیں دیدئے اجازت پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نیا سوال لے کے انساءاللہ خدا حافظ